یہ ہے گوز پاک کی شان اس لئے گوز پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو بچے بچے کو گوز پاک کا عاشق بناو اپنے بچوں کو یہ واقعات سناو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گوز پاک کا دارمند پکڑاؤ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا گوز المدد کہلی اگر ہڈی نہیں ٹوٹے گی ہاں یہ مزاق کی بات نہیں ہے یقین پیدا کرو سائے بکی جے 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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرو اللہ کی بندگی اللہ کی اللہ کو ماننا نہیں اللہ کی ماننا یعنی ایک سٹیپ آگے کو ماننا تو ہے کی ماننا وَجْدَنِبُدْ تَاغُوت اور دوسری پیلل میں دعوت تھی کہ اللہ کے مقابلے پر جتنی ہستیاں ہیں مقابلے پر ان کی نفی کرنی ہے شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی تاغوت کی نفی کرنی ہے تاغوت تغا تغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال سمندر میں تغیانی کا باتی ہے جب وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے تو تاغوت ہر وہ چیز ہے جو توحید کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے اور یہ اتنا سیسٹیف ٹاپک ہے ایون اگر اللہ کے ماننے والے لوگ اللہ کی پسندیدہ ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیں تو ان معنوں میں وہ بھی تاغوت ان کے لئے بن جائے گا اگرچہ اللہ کے حضور وہ حضب اللہ ہوں گے مسند عامل میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجہ کریں نبی کی قبر کیسے بت ہوگی نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں نہیں جب پوجہ ہوگی اگرچہ نبی کی ہو رہی ہوگی وہ بت بن جائے گا عیسی ابن مریم رجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے لیکن اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا عیسی اور ان کی ماں کو مابود مان لیا ہے جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفق ہے یہ تو روٹی کھانے کے مطاج تھے سورة المائدہ میں اور پھر فرمائے مندون اللہ ہیں یہ حالانکہ مندون اللہ نہیں تھے اللہ کے پیغمبر مندون اللہ کیسے ہو سکتے ہیں ایک صورت میں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دے اس کونٹیکس میں پھر وہ مندون اللہ ہیں پھر صرف بت نہیں پیغمبر ہوں فرشتے ہوں جنات ہوں سب مندون اللہ بن جائے گئے اس میں ان حسیوں کا قصور نہیں ہے بنانے والوں کا قصور ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی توحید میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتا شرک کیا ہے کرسچنز نے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ہونا چاہیئے تھا کہ سارے کرسچنز کو ختم کر دے نہیں انہوں نے کہا جس کو تم نے خدا بنایا ہے اسے بھی میں ہلاک کر دوں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اب پیشے کیا رہ گیا توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ مارے استاد مولا ساکھ صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے اور یہ جملہ بھی میرا بعض لوگوں نے آؤٹ اف کنٹیکس کاٹا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاکی آٹومیٹکلی ہو جائے گی کہتے ہیں دیکھیں انجینی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کی گستاکی کرنے کا نام ہی توحید ہے جس سے تم گستاکی سمجھ رہے ہو وہ آٹومیٹکلی ہوگی جتنی بار توحید بیان ہوگی مولا ساکھ صاحب نے تو پجابی میں بڑے پیارے جملے بھولے ہیں انہوں نے کہا جدو توحید بیان کریں گے پھر تکم آگے کہ نبی دل پلے کوئی شاہ نہیں سب اللہ نے اختیار ہے تو آپ ہی گستاکیتے ہو جائے نہیں ہے کیے کریے سرارڈ ہی اسے ہوگا پھر تکم آنگے کہ اساہب نے مریم روٹی کے مہتاج تھے آٹومیٹکلی اب اساہب نے مریم کی گستاکی ہوگی اب ان کی جو انیلوجی ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا عزت تیسا روٹی کے مہتاج ہے پھر روٹی تو افضل ہوگی آہ واقعی بلکل لوجیکلی پیتمیٹکلی تو افضل ہوگی یہ اس طرح مرتبے بناتے ہیں نا روٹی افضل نہیں ہوئی ہے اللہ تعالی نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوئے اس طرح افضلیت ہونا شروع ہو جائے تو پرندہ اڑ سکتا ہے مسلمان نہیں اڑ سکتا تو پرندہ افضل ہو گیا انسان سے نہیں تو اس سے وائس ورسا ریزلڈ بھی نکلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورا یہاں بیٹھ کے سیٹلائٹ کے ذریعے افریقہ اور اسٹریلیا میں دیکھ سکتا ہے تو اللہ دا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا وہ یہ ریزلڈ نکالتا ہے اپنے تو دیکھا کہ آپ کے علیاء بغیر اینک کے سامنے کاغذ دیکھیں نہیں پڑ سکتے اور وہ اینک بھی اجمیر شریف والوں نے نہیں بنائی نہ بغداش شریف والوں نے گورا شریف نے بنائی ہے تو اسباب کی بنیاد کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اسباب میں اگر یہ طاقت ہے تو انسان اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے نہیں بھائی کتے کی سونگنے کی جو حص ہے وہ انسان سے ہزانوں گنا زیادہ ہے اکاب دو کلومیٹر اوپر سے انچ بھائی انچ سکیر کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اندالہ کرو دو کلومیٹر سے کر دو میٹر نہیں میں کہہ رہا کتنی حران کون بات ہے ہاتھی زمین پہ پاؤں مار کے چالیس کلومیٹر تک دوسرے ہاتھی کو اپنا میسیج پچھا سکتا ہے چالیس کلومیٹر ہم تو نہیں کر سکتے پھر ہاتھی بھی افضل ہو گیا نہیں ہاتھی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے انسان کو نہیں دی ہے تو ایک بندے میں کوالٹی کا ہونا دوسری مخلوق میں نہ ہونا اس سے افضلیت گہرے افضلیت ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی ڈومین ثابت ہوتی ہے تو اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ تاغوت ہیں ہاں پیغمبر ہوں فرشتے ہوں کیونکہ لوگوں نے انہیں کھڑا کیے ہمارے نزدیک وہ حضب اللہ ہے لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے پھر توحید اسٹیبلش ہوگی اسی طریقے سے جب امت میں سے کسی شخص کو پیغمبر کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم نے اس امام کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں ہم کسی امام کی توہین نہیں کر رہے ہوتے امام کے ماننے والوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ ظالموں تم نے اماموں کو پیغمبر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا تو یہ ہماری مجبوری ہے تو توحید بیان کریں گے تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی ان کے زوم میں اور جب آپ سنت کو بیان کریں گے نبیل اسلام کی اطباہ کے اوپر زور دیں گے تو اماموں کی اور بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی باب بیتشاہی کوئی نہیں آٹومیٹکلی ہو جائے گا اس کے پر چاری کوئی نہیں کیونکہ مقابلے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں مقابلے پہ آ رہے ہیں تو کٹتے چلے جائیں گے یہ تو کلیر کٹ بات ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دیکھ لیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا جو خطبہ ہے حضور کی میت کے اوپر کم از کم چار جگہ پہ یہ حدیث تفصیل سے آئی ہے اب میت کے اوپر بجائے صحابہ اکرام کو کوئی تسلی دینے کے کوئی دروشیف کی محفل کروانے کے کوئی حضور کے فضائل میں آیات پڑھنے کے وَمَارْ صَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا جِئِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللَّهُمَّ صَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ نہ ساری آیتیں بولیمی ہیں پہلا جملہ بولا ہے جو بھی تمہیں محمد کی عبادت کرتا تھا کان کھول کر سن لے محمد مر گئے ہوئے 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 نہ کوئی آیت نہ کوئی عدیز فتوہ اور اوی جلی کیونکہ حضور کی عبادت تو کوئی صحابی کرتے ہی نہیں تھا تریکٹیکل جو ہوئی نہیں رہا بیسیکلی باند والوں کو ڈرائے جا رہا ہے ان کو دوسرا جیزیس کرائیسٹ نہ بنا لینا انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزیس کرائیسٹ بن جانا تھا اگر حضرت عبقر اس وقت بلی نہ مار دیتے انہوں نے کہا ہے کہ میں دماغ صاف کر دوں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ ایک انہوں نے خود ساکتا جملہ بولا بالکل صحیح بولا یہ ہمارا بھی یہ کیتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا میں دلیل میں آیت پیش کرتا ہوں آیت میں یہ الفاظ کوئی نہیں تھے آیت میں یہ تھا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی وہ رسول ہو گزرے اگر یہ مر جائیں یا جنگ میں قتل کر دی جائیں کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے لیکن عضب وقت نے یہ نہیں بولا عضب وقت نے کہا تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے دین نے باقی رہنا ہے ہزاروں بھی آ کے چلے گئے کیا اللہ کی توعید ختم ہو جائے گی اللہ تو کسی پیغمبر کا مہتاج ہی نہیں ہے پھر دوسری آیت پڑی اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونْ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر تیسری آیت پڑی بخاری میں تو دو آیتوں کا ذکر ہے المستدرق لیلحاکم ہے تیسری آیت پڑی سورة الانبیاء سے کہے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے تھے ہم نے انہیں انسان بنایا تھا اور ان کے جسم ایسے نہیں بنایا تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے اور بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے حالانکہ اہد کے موقع میں نازل ہوئی بھی تھی آٹھ سال پہلے لیکن حضرت عبقر نے کیسا چھکا مارا کہ بالکل پوائنٹ پہ آگے وہ آیت بیان کی اور صحابہ کہتے ہیں کتنے دن تک یہ بخاری کے الفاظ ہیں سرکار یہ کہانی شریف نہیں بخاری شریف کتنے دن تک ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے کہ ہمیں یقین آجائے کہ نبیل اسلام دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے تو بہت مشکل چیز تھی ہم جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو سلام کے بعد یہی پڑھتے تھے وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہی رسول دیکھیں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو تسلیمی آیات پڑھ کے دے رہے ہیں آیت نازل ہوئی اہد کے موقع پہ جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گی اور صحابہ نے تلوارے پھینک دی اللہ نے کہا نبی چلے گے تو کیا توحید ختم ہو جائے گی ایمپلیمنٹ کی در ہوئی حضور کی وفات کے اوپر بڑے ٹائم کے اوپر لاکھے نا جسے کہتا ہے یکہ پھینکنا یہ حضور بکر نے کیا اور دیکھ لیں ادھر امت کا ایک ٹاپ کا بندہ وہ ڈیسیو ہو گیا ہویا ہے حضرت عمر بخاری کے الفاظ ہیں جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا حضرت عمر کہ نے بیٹھ جا وہ بیٹھ ہی نہیں رہے آپ نے کہا چھوڑ دو عمر کو اس کے حال پہ تو میری طرف آو جب ختمہ دیا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی ابو بکر نے یہ جملہ بولا اور آیت پڑی وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے گھٹروں کے بل گرے پھر انہیں جگین آگیا کہ that's all بس نبیل اسلام دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ ہر امت میں اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی وجتانیب التاغود اور خدا کے مقابلے پر ہر چیز کی نفی کرنی ہے مقابلے پر یہ جو ہے نا عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کہتے ہیں total obedience کو عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج زکاة کرنا نہیں ہے حقوق اللہ بھی شامل حقوق العباد بھی شامل total obedience بندگی کا رشتہ یعنی جیسے غلام اور مالک کا ہوتا ہے نا وہ کیا رشتہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے گا میں نے وہ کرنا ہے یہ ہے بندگی اللہ کی کرنی ہے total obedience یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور نمازوں کا خدا اور ہے زکاة کا خدا اور کئی لوگ ہیں پکے نمازی ہیں کروڑ پتی ہیں زکاة کا بوچھے کہتے نہیں ہم نے کبھی ساو نہیں کیا بس بے ساوہ دہید ہے کیونکہ ساو گیتا تھے پھرتے بہت زیادہ دیڑا پیڑا ہے رمضان میں ایک افتاری کروا دی ظاہر ہے میرے بھائی ایک عرب پہ ڈھائی کروڑ کی زکاة نکلتی ہے ایک کروڑ پہ ڈھائی لاکھ تو سمجھ جاتا ہے جیسے بلین میں فگر جاتا ہے نا ایک عرب پہ ڈھائی کروڑ زکاة ایک بار دماغ چکرا جاتا ہے اور یہ جب ایک عرب دس عرب ہو جائے اور وہاں سے ڈھائی کو آپ ذرا دس سے منٹیپلائی کریں پچیس کروڑ ہو جائے پھر جناب ادھر آتھ پڑتا ہے یہ مجھے پھر وہ کہتے ہیں ہم نے حساب کیا ہی نہیں ہے کاروبار جی جی پورے حساب سے کرتے ہیں اللہ کی بار یہی تو حساب کیا نہیں بھئی اللہ نے ہر چیزیں حساب کے ساتھ رکھی یہ بھی جو پبلک مشہور ہے نا اللہ کا ذکر بغیر حساب کیا کرنا چاہیے حضور نے کوئی ذکر بھی بغیر حساب کیا نہیں بتایا اور نمازیں بھی بتائیں ہیں پانچ ہیں ان کی بھی رکتیں بتائیں ہیں بلا حساب نہیں کہ فجر جتنا بھی ہو چلو دو نہیں تے دو نہیں تے چار نہیں تے چار نہیں تے آٹھ نہیں دو سے کم پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی دو سے زیادہ پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی تصویحات تک بتائیں ہیں تو بتائیں یہ تیتی تیتیس بار پڑھنی ہے اور یہ چونتیس دفعہ پڑھنا ہے یا تینوں کو تیتیس دفعہ پڑھنا ہے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ پڑھنا ہے کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں ہر چیز میتمیٹیکل ہے وراست کے سارے قوانین بتائیں ہیں پورا بتائیں ایک بڑا آٹھ بی بی کو ملے گا ایک بڑا چار خامد کو ملے گا اس میں بھی یہ یہ تفریق ہوگی ماں باپ کو ایک بڑا چے ایک بڑا چے ملے گا زکاة کی باری ہے تو کہتے ہیں بغیر حساب کیا ہم دے رہے ہیں کیونکہ دینی نہیں پوری تو اپنے آپ کو ایک دھوکے میں رکھا ہے ٹھیک ہے جی ایک افتاری کروا دی رمضان میں تھوڑا سا راشن تقسیم کر دیا اور بھائی جو تمہاری اس میں ایکویٹی لگی ہوئی ہے ساری کی ساری وہ ساری کی ساری جو کاروبار میں لگی ہوئی ہے جو پروڈٹ کے طور پر اس کی زکاة نکالنی ہے ہاں جو اس کو سپورٹیو ہے جس طرح فرنیچر ہے مشینری ہے یا گاڑیاں ہیں اس کے پر زکاة نہیں ہوگی لیکن جو پروڈٹ آپ بنا رہے ہیں اس سارے کے پر آپ نے زکاة دینی ہے جو رننگ میں ہے مال پروڈٹ کی فارم میں یا پیسے کی فارم میں تو یہ ٹوٹل پویڈینس ہے تو عبادت ہوا پھر اللہ کو ماننا اس کے بعد اللہ کی ماننا اس طریقے سے اتباع رسول ہے رسول اللہ کو ماننا رسول اللہ کی ماننا دونوں چیزیں اور محبت کے ساتھ اتباع میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے اطاعت جو ہے وہ حکم کی کیٹیگری میں اتباع اس سے بھی اگلی چیز ہے اطاعت پلس ہے وہ محبت کے ساتھ ماننا جو سورہ النساء میں آئے کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں اور جو آپ ان کے لئے فیصلہ کر دیں اپنے دل میں بھی حرج کوئی محسوس نہ کریں پھر یہ پکے مومن ہو گئے یہی تو امتحان ہے اس میں آخری چیز جو توحید کے حوالے سے امپورٹنڈ ہے کہ اگر یہ عقیدہ توحید تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس آیت کے تحت تو اس کی بیسک ڈیفنیشن کیا ہے بیسک ڈیفنیشن اس کی قرآن نے ہمیں جو بتائی ہے وہ ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعی باقی ساری اسی کی کرولریز ہیں اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے توہا بھی تجھ سے مانگے گے بس نماز عبادت زکاة عبادت حلال اور حرام کی تمیز کرنا عبادت نظر نیاز صدقہ سب عبادت کی شکل ہیں قربانی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی اگرچہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے اسے علاق سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک دعا میں ہونا ہے آڑ کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا عید کے موقع پہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کی قربانی ہے عصالے ثواب کرنے وہ ایک لگ ٹپک ہے کرتے ہیں اللہ کے نام کی لیکن دعا میں غیر اللہ کو شرک کیا ہوا ہے جب آپ یا شیخ عبدالقادر جنانی المدد کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں اس میں شرک کر دیا آپ نے اب جو کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا انجانے میں دعا میں شرک کیا ہوا ہے کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین مدد تُڑ سے مانگیں گے دعا تُڑ سے کریں گے جو ظاہری اسباب ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں کافر سے بھی نیکی اور پیسگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو لیکن جو یہ ملی مدد ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو سیدھے آپ مشرک ہوگے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَغْضِ اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تمہارے ماں باپ کے بعد تمہیں تمہارے برنے کے بعد تمہاری اولاد کو اَعْلَهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاویہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو قَلِيلَ مَّا تَذَكَّرُونَ بہت کم تم نصیت حاصل کرتے ہو کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی وہ یہ لکھا ہے سورة النمل کی آیت نمبر سکسی ٹو کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے اَعْلَهُمْ مَعَلَّهُ یعنی یا شیخ عبدالقادر جنانی کا مطلب ہے کہ عبدالقادر جنانی کو آپ نے مابود مان لیا چاہے آپ لاکھ کہتے ہیں وہ اللہ کے مندے ہیں اللہ نے جو ڈیفنیشن بتائی ہے اس میں مابود مان لیا ڈیفنیشن آپ کی نہیں چلے گی بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی بھی ہے فارغ اور پیغمبر نے بھی صلات و جس تسکہ پڑھی ہے پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگیا ہے بارش کی نماز سکھائی ہے بھرنا اللہ ڈالک کہ جو فرشتے ہیں وہ تو نبیل اسلام کے پاس آتے تھے آپ ان سے ڈیٹ بات کر لیتے کہ جی مکیل در ہے دو بدل پیش دے در امت نے تو چار آگے جانا تھا اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہے ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا کام اٹھے ہیں یا علی مدد یا شیعب تلقادر جنانی مدد اس کے اوپر ان کا دل سیٹسوئی نہیں ہو رہا ان کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں نہیں سمجھا رہی پھر میں جھٹکی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کی اس کی فرشتوں کی تو فرشتوں سے بارش مانگئے یا اللہ سے کیوں؟ ڈیوٹی لگی رہی ہے دعا اللہ سے کرنے گی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے پیغمبروں کی اور بزرگوں کی ڈیوٹییں لگی رہی ہیں حالانکہ ان کی لگی بھی نہیں ہوئی جو ڈیفنیٹ لگی بھی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس پہ ان کو بگاہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹی ہیں لگی بھی تم مانتے ہو تم ان سے دعا نہیں کرتے ہو اور جن سے تم دعا کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹی ہیں تم ثابت نہیں کر سکتے ہیں اگر ثابت بھی ہو جائیں تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بارش فرشتوں سے نہیں اللہ سے مانگو سمپل سی بات ہے یہ بالکل ون سائیڈ مقدم ہے اور قرآن و سنت اپنے اس مقدم میں میں بالکل واضح ہیں یہ چونکہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر تھری ریکارڈ کروایا دعا صرف اللہ ہی سے اور رسیچ پیپر نمبر تھری ہے جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیئے ہیں وہ میں نے اس میں سیٹل کیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس کا نام میں نے توحید ورسی شرک نہیں رکھا کیونکہ یہ چڑھتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے یہ کوڈ ورڈ میں میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی اور حمدہ جس نے پڑھی اب ایک عام اطمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے وہ کہاں یار اسیوی تو اللہ کو لی مانگنے ہے نا اسیوی کرد عبدالقاتہ جنانی کو لی مانگنے ہے جو مانگ بھی رہا ہوگا اب تو وسیلہ ہی ڈالتے ہیں لیکن وہ جب پڑے گا تو اسے پتا چلے گا ابھی اس میں تو صلاة الگوزیاں بھی بنے لکھی ہوئی ہے اس میں تو ڈرت مانگاوا ہے اور قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں اور پھر نبیل اسلام کے مورزات کو مسیوز کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے حضور سے جا کے کہتے تھے یارسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور نبیل اسلام دعا کرتے تھے مسئلہ حال ہو جاتا تھا کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبیل اسلام ہاتھ پیر دیتے تھے وہ مورزات کو دعا بنا لیتے ہیں وہ اسباب ہیں آڑ بھی نبیل اسلام ہمارے سامنے موجود ہوں ہم حضور کے پاس ایک ڈرت جائیں گے کہ یارسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہل کریں اللہ سے لے کے دینا ہے اگر آپ کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ کے مبارک تھوک کی برکت سے یہ کواں باہر نکلنا ہے تو یا آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہونا ہے یا آپ کی مردی ہے کیونکہ ہمیں کانپیٹنس ہے کہ ہمارا نبی امام المواہدین ہے اگر ہم شرک کر رہے ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا اور وہ تو شرک کر رہی نہیں سکتا تو ہم ہر مسئلہ نبی کے پاس لے کے جائیں گے تو حضور کے مورزات اور نبیل اسلام سے جا کے دعا کروانا اس سے کوئی یہ والا شرک ثابت نہیں ہوتا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے یہاں تو کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ان چیزوں کا لیکن تماشا بنایا ہے یہ جو کہ ایک کرٹیکل آیت تھی میں اس کے پر اسی لئے تفصیل سے بولا اس میں ایک آخری بات جو اسی کانٹیکسٹ میں کہ ہر امت میں کوئی رسول آیا لیکن یہ واحد پیغمبر ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دو کوالٹیز ایکسٹرارڈنی دے دی نمبر ون کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ کر دیا امت کو کہ اب نبی کو ہی نہیں آئے گا یہ امت ہوگی تو امت لیکن کام نبیوں والا کرے گی یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے یہ اکثر کہتے ہیں نا اس امت کی فضیلت ہے وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کام نبیوں والا شفٹ ہوئے صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کے کام کی نسبت کی وجہ سے اور دوسری چیز جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا یہاں دیکھیں اللہ نے ہر امت میں کوئی رسول آیا یہ بھی ایک آیت کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو لیکن حضور کے لیے کیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے بھی درست ہے اور تمام جہان والوں کے لیے بھی درست ہے اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ انعبداللہ کے ماننی اللہ کی ہے بندگی اس کی کرنی ہے عبادت اس کی کرنی ہے ٹوٹل اوبیڈینس اس کی ہے وجدانیب التاغوت اور اللہ کے مقابلے پر جتنی بھی ہستیاں ہیں جو خدا کے مقابلے پر کھڑی ہو جائیں وہ تاغوت ہیں وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل چکی ہیں وہ تغیانی مالا معاملہ ہے ان سے تم نے اجدناب کرنا ہے وہ تمام شیطان کے راستے ہیں فَمِنْهُمْ تو یہ ساری امتوں میں ایسے لوگ تھے مَنْ حَدَ اللَّهُ جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدُّلَالَ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر گمرائی کی مور لگ چکی ہے اب وہ ریورس نہیں ہونے کی لیکن یہ اللہ نے نہیں لگائی انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی ڈیوائن مور اپنے اوپر لگوائی ہے اللہ کی صفتِ عدل کہیں پہ بھی چیلنج نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کسی کو گمرائی نہیں کرتا گمرائی انسان خود کماتا ہے اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے انسان ہے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمرائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے قرآن بھی گمرائی نہیں کرتا جس کا یقید ہے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمرائی بھی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مسکوٹ کیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمرائی بھی کر دیتا ہے آدھی آیت پڑی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اہل ایمان ہے جب ان پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اور جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں اتنی بڑی ہستی تو اللہ نے کہا یہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمرائی ہو جاؤ اور جو اہل ایمان ہے وہ ہدایت پارے ہیں یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی تو انہوں نے کیڑے نکالنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا روب نہیں کسی کو پر ڈالنا تھا اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیق چیز کی کیوں اللہ کی آڈینس ایک آنپڑ بھی ہے ایک پڑا لکھا بھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں مکھی کی مثال آئی نا سورت الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو اپنا مشکل کو شاہ سمجھ رہے ہو مابود سمجھ رہے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا مابود مانا ہوئے پھر سورت الانقبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیح دی ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اقاد ہے تو یوں اللہ تعالیٰ نے حکیر چیزوں کی مثال دے کے بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھا جائے تو جو اس مثال کو لیتے تھے اللہ نے کہا کہ وہ حق قبول کر رہے ہیں اور جو اس کا مزاق اڑا رہے ہیں تو پھر یہ اسی لئے ہے تاکہ تم مزاق اڑا اور گمراہ ہو جاؤ یہ ٹونٹ کے طور پر بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حدل ناس ہے پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے